اسلام علیکم آج ہم اپنے زوفی فوڈ میں بنانے والے ہیں زیادہ تا سبھی کو پسند آنے والا چکن چنگے جی تو آج ہم گھر میں چکن چنگے جی بنائیں گے آپ نے ریسٹورنٹ میں بہت بار کھایا ہوگا تو اس بار میرے طریقے سے آپ چکن چنگے جی گھر پر بنائیں بہت ہی تیسٹی بنے گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک شیئر سسکرائب ضرور کرنا تو یہ مزیددار سی ریسپی آپ کو میں بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے بتاؤں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے خوبصورت اور ٹیسٹیزی چکن چنگے جی کی ریسپی کو بنایا تو دیکھیں سب سے پہلے میں نے پونہ کلو بان لیس چکن لے لیا آپ چاہیں تو بان والا بھی لے سکتے ہیں میں نے پون لیس بنائے کیونکہ میرے بچے اسے زیادہ پسند کرتے ہیں تو دیکھیں چھوٹے چھوٹے میں نے کٹ لیا پون کلو گوشت ہے تو دیکھیں اب اس کو ہم تھوڑی دیر میرینیٹ کریں گے تو آدھا چمچ میں نے نمک لے لیا آپ ذائقے کے حساب سے لے سکتے ہیں جتنا کھاتے ہیں تو دیکھیں اب میں لوں گے آدھا چمچ اس میں کشمیری لال میش دیکھیں کشمیری لال میش چکاییوز کرنا اس میں کیونکہ کلو ہمیں ریڈ چاہیے تو دیکھیں آدھا چمچ میں نے اس میں کشمیری لال میش ڈال دیا اور ڈالیں گے ہم میں نے لسن اور ادرک بارک پیسٹ کر رکھ لیا تو ایک سے ڈیرڈ چمچ ہم اس میں لسن اور ادرک کا پیسٹ کو ایڈ کریں گے تو دیکھیں بہت کم مسالوں کے ساتھ یہ جو چکن ہے ہمارا میرینیٹ ہوگا اور زیادہ دیرہ میں اسے رکھنا نہیں ہے بس اس کو تیاری کر کر ہمیں دوسرے کاموں میں لگ جانا تو دیکھیں نمبو نہیں چوڑ لیں تو دیکھیں ایک نمبو کا رس نہیں چوڑ لیں گے تو میرا جو نمبو ہے اس میں بہت زیادہ رس ہے اگر آپ کے نمبو میں زیادہ رس نہیں ہے تو آپ ڈیرڈ نمبو یوز کر سکتے ہیں ڈیرڈ نمبو کا رس تو دیکھیں میں نے اس میں سارا نمبو نہیں چوڑ لیں اور یہ سیٹ جو ہیں یہ جب میں فرائے کروں گے تو یہ آرام سے نکل جائیں گے تو دیکھیں اچھے سے اس کو ہم ملا لیں گے اگر آپ کا بونلیس چکن ہے تو اس کے لیک پیس یا پھر جو بھی بڑے بڑے پیسٹ ہوں میں کٹ لگا کر اور یہ جو میرینیشن اگر آپ کے پاس سرسو کا تیل ہے تو اسے اچھا سا گرم کرنے کے لئے جس کے لئے میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا تیل دیکھیں زیادہ تیل ہمیں ابھی یوز نہیں کرنا ہے اس میں تو تھوڑا سا میں نے اس میں تیل ڈالیا ہے تو یہ میرا نون اسٹک پین ہے آپ کوئی اور ہیوی باٹم کی کڑھائی لے سکتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے یہ تھوڑا سے کچھ گرم مسائل تو جس کے لئے میں نے تین چار لانگ لے لیا ہے دو الائچی لے لیا ہے اور تیل میں نے کچھ زیادہ گرم نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ریفائن اول ہے اگر آپ کے پاس سرسو کا تیل ہے تو اسے اچھا خاصا گرم کریں تو دیکھیں یہ میں نے رفلی چاپ میں نے پیاس کر لی تو یہ میڈیم سائز کی دو پیاس ہیں تو دیکھیں اس میں ہمیں گریوی اچھی خاصی چاہیے ہوتی ہے آپ نے کھایا ہوگا چکن چنگی جی تو گریوی ہمیں کافی اچھی چاہیے تو دیکھیں اب ہم اپنی پیاس کو سوٹے کر دیں تو دیکھیں اس میں ہمیں کوئی کلر چینج نہیں کرنا ہے اپنی پیاس کا کچھ نہیں کرنا ہے بس اپنی پیاس کو ٹرانسپیرنٹ ہونے تک پکانا تو میں آپ کو دیکھاتی ہوں دیکھیں دو سے تین منٹ میں ہو جائے گی تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری پیاس ہے وہ اچھے سے ٹرانسپیرنٹ ہو چکے اب میں ڈال دوں اس میں موٹی والی مرچی ہے دیکھیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پتلی والی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن موٹی والی سے زیادہ سپائسی ہمارا جو ہے یہ چکن نہیں ہوگا تو اس کو فرائی ایک دو منٹ کے لیے ہم کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے چلاتے ہوئے گیس اپنی اس ٹائم پر ہمیں کم رکھنی ہے منہ سے ہماری جو پیاس کا کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا تو دیکھیں مرچوں کے بھی اچھے سے بھوننا ہے جس سے ہماری جو مرچی کا فلیور بھی بہت ہی مزے کا ہو جائے گا تو دیکھیں اب یہ میں نے دس سے بارہ کاجو لے لیے تو دیکھیں یہ ضرور ڈالا یہ آپشن نہیں ہے چکن جنگے جی کے ایک دم کریمی گریوی ہوتی تو جس کے لیے ہمیں کاجو ضرور چاہیے اتر وائز ہمیں تو بھائی ریسٹورنٹ کا سواد چاہیے ہی چاہیے ورنہ تو بلکل بھی آپ کی جو اس میں بلکل بھی مزے کا مطلب ریسٹورنٹ سٹائل سواد نہیں آئے گا تو دیکھیں پڑا پڑا ہم نے اپنے کاجو کو اچھے سے بھون لیتے ہیں ایک دو منٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں ٹاماٹر ڈال دیں گے دیکھیں جتنی ہم نے پیاس ڈالی نا دو میڈیم سائز کے تو اتنے ہی میڈیم سائز کے میں ٹاماٹر ڈال لیں تو آپ ہو سکے تو آپ ریڈ ایک دم سرخ ٹاماٹر لے کے آن اس سے جو گریوی ہے وہ ایک دم ریڈ ریڈ بنے گی دیکھنے میں بہت زیادہ اچھی لگے گی تو دیکھیں اس کو فٹا فٹ سے ہم نمک جو ہے ملا لیتے ہیں اور آپ ملچی کو دیکھ سکتے ہیں ملچی میں کتنے بڑیا جو ہے وہ کلر آ چکا ہے تو دیکھیں اب اسے ڈھک دیتے ہیں دو تین منٹ کے لیے جب تک ہمارے ٹاماٹر اچھے سے گل جائیں گے تو دیکھیں دو تین منٹ ہو چکے اور دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاماٹر کی جو شکل ہے وہ ایک دم گلی گلی ہوگے میں آپ کو دیکھیں چمچ مار کے دکھا دیتی ہوں تو دیکھیں سب ہماری جو یہ جو گریوی ہے ایک دم اچھے سے پیاس ٹاماٹر اچھے سے گل چکے تو اب ہم اسے ٹھڑڈا کر لیتے ہیں اور پیسیں گے اس کے بعد ایک دوہ جڑھاتے ہیں اس کو اچھے سے سکھا لیں گے اور دیکھیں اس میں ہم ڈالتے ہیں تھوڑا سا ریفائنڈ آئل دیکھیں ریفائنڈ آئل ہے اور پورے طوے پر اچھے سے فیلال دیتے ہیں میرے پاس تو توا ہے اگر آپ کے پاس توا نہ ہو تو پہن میں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اورنج فوڈ کلر ہے تو دیکھیں اگر ہمیں ریسٹورانڈ سٹائل بنانا ہے تو بھائی اس کی بوٹیاں دیکھیں اپنے ریسٹورانڈ کے کیسی اورنج اورنج بوٹیاں ہوتی ہیں اس کی جو تو ہم بھی اورنج کلر دینے کے لیے تو فٹا فٹ سے ہم نے جو اس میں کلر ڈال دیا اورنج فوڈ کلر جسے زردے کا کلر پولتے ہیں وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا تو دیکھیں اچھے سے پوری جو اپنا تواہ اس پر پھیلا لیں گے ماشاءاللہ سے میرا تواہ بہت بڑا اس میں ایک کلو سواہ کلو چکن اچھے سے ہو جاتا ہے اچھے سے میں فرائی کر لیتی اس پر تو دیکھیں بڑی ایز ہم اس بوٹیوں کو پھیلا دیں گے اور گیس کریں گے اپنی تیزیاد رکھنا گیس تیز کریں گے فٹا فٹ سے اپنی جو بوٹیاں ان کو اچھے سے ملا لیں گے کیوں اس لئے ملا لیں گے تو ہماری بوٹیوں میں ایک والی سمیں کلر آ جائے گا تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہاتھ سے چھو رہی ہوں اسے کیونکہ یہ تھنڈی ہے تو گیس ابھی ہماری تیز ہے تو فٹا فٹ سے ہم ساری بوٹیوں کو بڑی ہے طریقے سے ملا لیں تاکہ سمیں ایک والی اورنج کلر آ جائے اور جب ہم اسے کھائیں تو ہمیں ایک دو ریسٹورنٹ سٹائل لگے اچھے یہ آپ چاہے تو ڈال سکتے ہیں کلر نہیں تو کوئی بات نہیں لیکن بھائی ہمیں تو ریسٹورنٹ سٹائل اگر کھانا ہے تو فوڈ کلر تو ڈالنا ہی پڑے گا تو دیکھیں اچھے سے میں نے ساری بوٹیوں کو پھر سے پورے طوے پر فیلا دیا اور گیس ابھی ہمیں اپنی تیز رکھنے گیس اب دھیان رکھنا شروع میں گیس ہمیں اپنی کم نہیں کرنی ہے جب تک سے پورا پانی اچھے سے سوک نہیں جاتا تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی اچھے سے سوک چکا اور میں ایک ایک بوٹیوں کو پھلٹ رہی ہوں تاکہ ہماری بوٹیوں پر دونوں طرف سے بڑھے طریقے سے سکھ جائیں تو دیکھیں ساری بوٹیوں کو میں ایک ایک کر پھلٹ دیتی ہوں اور دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تیل اچھے سے چھنک چکا آئس میں اور گیس ہماری تیز ہے ابھی ہے تو فیلحال ہم ساری بوٹیوں کو پلٹ دیتے پھر اس کے بعد اپنی گیس کو کم کریں گے تاکہ جو اس کا موسٹر ہے وہ لوگ ہو جائے ہماری بوٹیوں جو جوسی بنے تو دیکھیں آپ اس کو فٹ فٹ گیس کم کر دیتے اور اپنی بوٹیوں کو دھگ دیتے اب ہماری بوٹیوں کا گلنے کا ٹائم دیکھیں سارا کام ہمیں ابھی کر لینا اپنی بوٹیوں کو گلہ لینا تا دیکھیں دو سے تین منٹ بعد ہماری جو بوٹیوں انہوں نے پانی چھوڑ دیا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی پانی میں ہمارا جو گوشت ہے وہ گل جائے گا ہمیں ایک بات چلا لیتے تاکہ ہماری بوٹیوں لگے نا تا دیکھیں اس طریقے سے میرے کو جو پلٹ نہیں دی وہ بوٹیوں میں نے پلٹ دی اور پھر سے ایک بارہ ہم اسے ڈھک لیں گے تاکہ ہمارا گوشت گل جائے اور یہ پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے تو دو سے تین منٹ تک ہمیں یہ کام کر لینا اتنے ہم اپنا دوسرا پین رکھ لیتے ہیں اس کو ہم دوسری گیس پر شفٹ کر دیتے ہیں اور اپنا رکھ لیتے ہیں دوسرا پین گریوی کے لیے تو دیکھیں دوبارہ سے میں نے واپس سے وہی پہن رکھ لیا ہے جس میں میں نے ٹامات روپیاز بھونے دیں ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں یہ تین جو موٹی واری والی الائچیو تھی اس کو کھول کر ہم نے اس میں ایڈ کر لیا اور اس کو فٹا فٹ سے ملا لیں گے تو یہ ریفائنڈ ہولے اس میں زیادہ گرم کرنے کی اس تیل کو کوئی زیادہ ضرورت ہوتی نہیں ہے تو دیکھیں میں نے دیس پات کا پتہ بھی ڈال دیا تاکہ اس سے اچھی سے خوشبو آ جائے دونوں کی ملکے بہت بہترین سی اور اس کو تھوڑی دیر ہم خوشبو آنے تک بھونیں گے اچھا ہم گرم تیل میں فوراں ہی یہ سب ڈال دیں گے تو خوشبو آنے کے بجے جل اوڑ جاتا ہے تو ہمیں تو ان سب کی خوشبو چاہیے پیاری سی گریوی جو ہے بہت ہی بڑیا بنے گی ایک چمچ ڈالیں گے ہم اس میں کشمیری لال مجھ اگر آپ سپائی سکھاتے تو آدھا چمچ نارمل مجھ بھی ڈال سکتے اور یہ ایک چمچ ڈال ہم نے چٹا کے دار سچاٹ مسالہ اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا چمچ گرم مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں گرم مسالے کا بھون لیتے ہیں تو یہ سوکھے مسالے تو انہیں بھوننے میں زیادہ وقت بلکل بھی نہیں لگے گا اب یقین ماننا زیتنی دیر سے بجار میں سے لے کے آوگے ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ اتنی دیر میں تو چکن جنگی جی آپ اپنے گھر میں بنا لوگے اور اتنے ہی پیسے میں بہت سارا زیادہ بن جائے گا جو پوری فیملی خوب انجوائی کرے گی کھانے میں تو دیکھیں فڑا فڑ سے ہم اپنے مسالوں کو کم گیس پر بھونیں گے اتھر ہمارا چکن بھی ایک دم ٹرائے ہو چکا آپ دیکھ سکتے ہیں تیل چھنک چکا ہے اور اب ہم اپنے چکن پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے کہ ہمیں ڈاٹرز سے لانے دیکھ سکتے ہیں ایک دم بڑی طریقے تاکہ گریوی میں جائے تو ایسا لگے بھائی کھانے والوں کو یہ بار بی کیو پر بنایا تو دیکھیں اب ہمارا چکن ماشاءاللہ سے گل چکا ہے اور گریل مارک بھی ہمارے چکن پیچھے خواستے آ چکے گیس بند کر دیتے ہیں اور دیکھیں اپنے مسالی کی طرح تو دیکھیں ماشاءاللہ مسالہ ہمارا اچھا سب بھون چکا ہے اب اس میں باری آتی ہے کچھ بھون چکا ہے ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اور چلاتے ہو ہمیں یہ کام کرنا ہے تاکہ ہمارا دہی بھلکل بھی فٹے نہیں تو دیکھیں گیس ہماری گیس بھلک بھلک سے مسالہ بھون رہا ہے اب ہم اس میں کچھ چیزیں آرائیٹ کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہ دودھ ہے ہم نے دودھ لیا ہے مسالہ بھون چکا ہے ہلکا سا دودھ ڈال دیا ہم نے سو ایمل تو اس میں بلکل بھی پانی نہیں جائے گیس گریوی میں دھیان رکھنا اس سے ہماری گریوی رچ اور کریمی بنے گی تو دیکھیں بڑی بارک پیش 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 نہ ہے تو آپ جانتے کتنی گریوی ہوتی ہے بھائی چنگے جی کی تو ہمیں بھی گریوی بنانی تو دیکھیں سارا پیش اس میں ڈال دیتے ہوں اور اسے زار کو بھی کھنگال کر ہم ڈال دیں گے تو دیکھیں فٹا فٹ سے ہم اس کو بھون لیتے ہیں اب میڈیم ہائی آپ کو گیس کر لیتے اپنے اکورڈنگ جیسا آپ لگے تو فٹا فٹ سے اپنے مسالے بھون لیتے تو دیکھیں چلاتے ہوئے تو دیکھیں اس طرح سے صاف کر لیتے اور اس کو بھون لیتے تو دیکھیں دو سے تین منٹ میں ہمارے مسالے بھون گے چھیٹے جانے لگے تو بھون لگے مسالے ہم اسے ڈھگ دیں گے چھٹے نہ گے نہ ہو اور ہم جلے بھی نہیں تو دیکھیں 2 سے 3 منٹ مسالے ماشاءاللہ سے بھون چکا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ دیکھیں آپ کو جتنے گریوی بنانی پتلا کرنا گاڑا گاڑا ہمیں پتلا گریوی زیادہ نہیں کرنے تو دیکھیں اب ہم ڈال دیتے تھوڑا سا دودھ تو میں نے پہلے ہی پانی کا یوز ہم نہیں کریں گے تو تھوڑا سا آپ جتنا گریوی آپ کرنا چاہتے تو چھکن جو چنگی جو ہوتا وہ ٹھیکی ہوتا ہم اسے تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے زیادہ دودھ ہم ایڈ نہیں کریں گے تو پکانی ہمیں چھکن مغیرہ سب ڈال دیکھیں میں دودھ ڈال دیا تیز پات پتے کام ختم ہو گیا بھائی ان کی باری آگئی مسال میں سے باہر جانے گی تو میں اپنے تیز پات پتوں کو باہر نکال پتے 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 روست مغیرہ سب بہت اچھے خوشبو اور سب سب بھائی چکن میں گرل مغیرے پتے گری بھائی میں ڈال بہت ہم بھائی گل چکا ملائی کریم آپ فریش کریم یوز کر سکتے ہیں گھر کی جو ملائی ہوتی ہو تری بھی وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے ملانا ہے بس اب اسے بڑی طریقے سے ملانا ہے آپ اس میں نمک میں اس سٹم ایر جیسٹ کر سکتے ہیں نمک کمیں تو آپ نمک ڈال دیں اور میری چکہ میں تو آپ ہنی میں اس ڈال دیں میری سبزی ایک دم پرفیکٹ بنی ہوئی ہے تو مجھے اس میں کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بس آپ ہم اس میں دو منٹ کا دم لگا دیں گے اور گیس کر دیں گے اس کی بند اور اس کے بعد ڈالیں گے ہرا دھنیا پھر آپ سے ملتے ہیں دو منٹ بعد دو منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں دم ہماری سبزی ماشاء اللہ سے ہو چکی ہے تو بس گیس فٹا فٹ سے بند کر دیں بلکل بھی دیر نہ کریں ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری سبزی کا کلر کتنا خوبصورت اور بہترین سے آیا بس اب اس میں ڈال دیتے ہیں ہم اپنے ہرا دھنیا جس سے چلتے ہیں اسے ٹیول پر سرف کرنے کے لئے دیکھیں اب اس کو سرف کیا ہے سرف تو بھائی دیکھیں میں اپنے آج جو سرف کر رہی ہوں میں اسی والے پین میں کر رہی ہوں تو فٹا فٹ سے اسے کلین کر لیتے ہیں چاروں طرف سے تاکہ دیکھنے میں یہ پرزن ٹیبل لگے تو فٹا فٹ سے اب اس میں ڈال دیتے ہیں جیسا لگے بھائی بزار سے آئے تو فٹا فٹ سے ہم اسے کریم سے گانش کر دیتے ہیں تاکہ بچوں اور بڑوں کو سب کو لگے بھائی یہ تو بزار سے آئے اتنی ٹیسٹی ایک دم سزا وٹم بجار والے کریں گے تو آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سسکرائب کرنا دعاوں میں یاد کرنا با بائی اللہ حافظ